اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو این ایڈر ویلاغ کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گی ہم بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں تو جی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور سب سے پہلے میں صبح جیسے اٹھتی ہونا تو میں باہر کا ویو جوانا و مست دیکھتی ہوں کہ باہر کا جوانا ویدر کیسے آج دوپ ہے بادل ہیں بارش ہیں کیا چیز ہیں تو یہاں پر بھی آج بادل بنے ہوئے ہیں بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ناشتے سے فری ہونے کے بعد پھر ہم لوگ نکر پڑے کیونکہ آج تھے بہت سارے کام باہر جانا تھا اور بہت سارے کام کرنے تھی سب سے پہلے تو ہم نے کرنا تھا یہ پارسل اس کو ریٹرن کرنا تھا میں نے کچھ آنلین چیزیں مگوائی تھی جو کہ ٹھیک نہیں تھی سائزز کا ایشو تھا اور اس طرح بس کچھ اور چیزیں تھی تو ان کو ریٹرن کرنا تھا تو بس میں نے کہا سب سے پہلے اس کام کو جو ہے نا آج مست کرنا ہے کیونکہ ویگ میں ایک دیز ایسے ہوتا ہے جس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں باہر کے کرنے والے تو بس وہ بس بھی کرنے کے لیے میں آئی تھی میں نے کہا چلو ان کاموں کو نہ ہتم کریں جلدی سے تو وہ کیا اس کے بعد آگے ہم لوگ نیکسٹ بار اور نیکسٹ بار آئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پر جو تھی 50% آف لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں کہ جا کے جلدی جلدی سے اپنے بچے اپنے بچے کہہ رہی ہوں اپنے کپڑے بچوں کے ہسپینڈ کے مطلب کہ سب کی شاپنگ بڑے اچھے سے ہو جائے گی اچھا یہ بڑا اچھا یکے کا رول ہے جیسے ہی اور کافی کچھ تھا جوتوں پہ کپڑوں پہ بچوں کے بڑوں کے سب ہی پہ کافی اچھی آفر لگی ہوئی تھی 50% آف آپ کو بتائے بھی کتنی اچھی ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو ہم بھی یہاں سے پھر کچھ شاپنگ ہوئی رہا کرتی ہیں کچھ دیکھ لیتی ہیں کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہاں پر آف لگی ہوئی ہے ہم تو نارملی ہی آئے تھے کہ تھوڑی سی ونٹر کی شاپنگ کر لیں ہسپنڈ نے بھی کرنی تھی اور احمد کے لیے بھی لینا تھا تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں آج ہمارا جو ہے نا آف ڈے ہے بھائی کام کاج والا دن ہے تو چلیں جے چلتے ہیں تو جیسے بھی میں نے یہاں پر دیکھیں میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں بھی دکھاتی ہوں اچھا سورے بیچ میں فونہ آگیا تو تو آپ لوگ پلیز اسے اگنور کر دینا اچھا جی تو یہاں پر میں پھر میں نے کہا تھوڑے سی اپنی بھی شوہیاں شوہیاں مار لیں ہماری شوہیاں تو ہو گئیں یہاں پر تو چلیں ہمیں آپ کو باقی چیزیں دکھاتی ہوں اچھا جی یہاں پر یہ دیکھیں جوتے لگیوں میں بچوں کے اچھا ابھی آگے چل کے میں آپ کو لیڈیز بھی دکھاؤں گی جنٹس بھی دکھاؤں گی جوتوں جوتے بغیرہ بھی دکھاؤں گی لیڈیز کے جنٹس کے اس طرح کافی کافی ساتھ چیزیں آگے چل گی میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ ابھی میں بیبی سیکشن میں تھی تو میں نے کہا چلو یہاں سے پہلے آپ لوگوں کو دکھا لوں یہاں پر کیا کچھ ہے تو اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں پھر جیسے جیسے انٹر ہوتا ہی نا بیبی سیکشن آ جاتا ہے تو میں نے کہا چلو پہلے یہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ میرے ہی زیادہ اٹریکشن جو ہوتے ہیں نا احمد کے کپڑوں پر ہوتی ہے تو میں جب بھی جاؤں نا تو ابھی تو چلے آف لگی ہوئی ہے لیکن میں جب بھی جاؤں نا میں سیدھا اسی سیکشن میں جاتی ہوں کہ مجھے اس کے لیے کچھ نا کچھ لینا ہے تو بس اسی طرح پر جیسے انٹر ہوئی ہوں نا تو میں سب سے پہلے ادھر ہی آئی ہوں تو یہ دیکھیں پرائزز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹو پونٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے ٹو پونٹ کی ہے ٹری کی فور کی فائف کی ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائز ہے لیکن یہ ہے کہ ٹو پونٹ سے سٹارٹ ہو کے تو آگے جو ہی نا جا رہی ہیں پرائزز آپ لوگ دیکھ رہی ہیں اور کافی اچھی جو ہی نا پرائزز لگی رہی ہیں تو آپ لوگ بھی جائیے اپنے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے ہسپینڈ کے لئے شوپے ہوں وغیرہ کر لیں تو چلیں جی دیکھیں جی آپ لوگ ساتھ اچھا جی آپ نے ویڈیو کو دیکھنا تو سٹارٹ کر دی ہے تو کینڈلی اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اور اچھے چھے کمنٹ بھی کر دیجئے گا کوئی بات نہیں ہے اچھا تو یہاں پر پھر آپ لوگ انجوائی کریں ہماری شوپنگ ہماری شوپنگ اور آپ لوگ بھی دیکھیں آپ لوگوں کی بھی ہیلپ ہوگی اگر آپ لوگوں بھی شوپنگ کرنا چاہتے ہیں آفر سے تو آپ لوگ بھی جا کے کار سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائیے کہ آپ لوگوں کی بھی ہیلپ ہو اور آپ لوگ بھی جا کے آف میں سے شوپنگ کریں کافی بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے کافی سارے کافی ڈسکونٹ ہو جاتا ہے کافی سارے پیسے بھی بچ جاتے ہیں اور بچانے بھی چاہیے مجھے فون کیا کہ اوپر آو چینل سیکشن میں ان کو بھی اکیلے کوئی چیز نہیں تھی پسند آ رہی تو مجھے کہتے ہیں اوپر آو پہلے ادھر سے دیکھ لیتے ہوں اس کے بعد نیچے سے دیکھیں گے میں نے ان کو بولا میں نے کہا آپ دیکھ لیں اپنے لئے اوپر سے پسند کر لیں تو میں نیچے سے احمد کے لئے دیکھ رہے ہوں تو کہتے ہیں نہیں پہلے اوپر آجو پہلے اوپر آگے دیکھ لو تو پہلے میری شاپنگ کر لو اس کے بعد احمد کے لئے پھر بعد میں لیتے ہیں پھر نیچے چلے جائیں گے تو پھر لے لیں گے میں نے کہا چلے صحیح ہے تو پھر میں اوپر آگے اوپر آگے میں نے کہا چلو جی دکھائیں اب یہاں پر جو انا کیا کچھ سا ہے تو جیسے میں اوپر آئی ہوں تو پرفیوم جو انا میرے ہسپنگ کی کمزوری ہے اتنے پرفیومز ہیں اتنے 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 میں آپ کو بتا نہیں سکتی کبھی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہمارے پاس میرے ہسپنگ کو کتنا کریز ہے پرفیومز کا ٹھیک ہے اور اتنا ایسے اب سمجھلے رکھنے کے لئے جگہ بھی نہیں ہے دو بیگ فل کیوں میں ہیں ٹھیک ہے ہینڈ کیری جو ہوتے ہیں نا ان میں رکھیوں میں ہیں اور اس کے بعد یہ جو ڈریسنگ بنوئی ہیں یہ بھی فل ہوئی ہے تو بس وہ ایکسچینج کرتے رہتے ہیں کبھی یہ لگا لیا کچھ دن یہ لگاتے ہیں پھر چینج کر لیتے ہیں اندر سے نکال کے دوسرے لگا لیا چوک ہے پرفیومز کا اچھا جی تو چلیں یہاں پر جنس ورائٹی ورائٹی تو زاری بات ہے جو ہوگی جنس جو کلیکشن ہے جو جنس کی ڈریسنگ پر آفر لگی ہوئی ہے تو وہ میں نے کہا چلو آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں نا 50% آف یہاں پر 50% آف لگا ہوئی ہے دیکھیں ہم نے کچھ سلیکٹ کر لیا تھی شرٹس وغیرہ تو یہ یہاں پر پین پین کی چیک کر رہے تھے اور یہ جو ہمارا کیوٹوس آئے نا اور یہ باغ رہا کبھی اندر کبھی باہر اس طرح اچھل کود کر رہا تھا اس نے کوئی دھوڑیں لگائیں گے تو باغ رہے یہ ایسے اس کو اب نا کافی کافی دنوں کے بعد پہلے تو ہم لوگ جلدی جلدی جاتے تھے لیکن اب نا اچھا چلے میں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اچھا بیٹا ایک منٹ رکو اچھا میں دیتی ہوں اچھا جی تو لیڈی سیکشن میں آ گیا تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے کہا اس سائیڈ پر تھی تو میں نے کہا چلو جوتوں کی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو یہ کافی سارے جو ہے نا جوتے وغیرہ لگی ہوں میں ایک فلیٹ پہ ہے ہیلز والے شوز اس طرح کافی سارے ہیں تو دیکھ لیں آپ لوگ اگر آپ لوگ کو کوئی پسند آتے ہیں مجھے تو ہر کوئی بھی نہیں تھا تو پھر میں نے نا تھوڑا وہ ہوتا ہے نا جب کوئی چھے بائی شیرو اچھا احمد نے کوئی سارے سٹور میں ادھر مچایا وہ تھا اتنی باغ دوڑ اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا تھا تو بس پھر میں نے وہاں پڑھنا اتنی ہی وہ لیڈیز سیکشن میں بس اتنی سی ویڈیو بنی پتہ ہے جب پھر کوئی چیز اچھی نہ لگ رہی ہو تو پھر بندہ اس کی طرف زیادہ دیان بھی نہیں دیتا تو مجھے بھی کوئی جوتے وغیرہ کچھ ان کے ڈریسنگ بھی کوئی اتنی ہاس اچھی نہیں تھی لگ ری تو بس پھر ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے اس کے بعد ہم نے آنا تھا جی ریسٹورنٹ میں آج ہم نے یہ نیو ریسٹورنٹ تھا ہم نے نا یہ ٹرائی کرنا تھا یہاں پہ یہ نیو ریسٹورنٹ اوپن ہوا ہے تو میرے ہسپنٹ کا نا کافی دنوں سے دل کر رہا تھا کہ اس ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا گو جائے تو بس ہم لوگ پھر آگے ریسٹورنٹ میں ویگ میں ایک ڈیز ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ اس دن ہم نے ویسے تو ہم لوگ ڈائیٹنگ کر رہے ہیں لیکن اس دن ہم نے وہ ہمارا چیٹ دے ہوتا ہے اس دن ہم نے باہر سے کھانا چاہنا کھانا ہوتا ہے سارا دن تو گھر پہ بندہ کرتا ہے سب کچھ تو ڈائیٹنگ شائٹنگ کر کے لیکن یہ ہے کہ پھر ایک دن تو ہونا چاہیے تھوڑا بندہ انجوائے بھی کر لے تو بس وہ ہی تھا آج ہمارا ڈے اس دن ہم نے اپنی گروسری وغیرہ شاپنگ یہ وہ کیونکہ ہسپنٹ کا آف ہوتا ہے تو وہ ہی سارا کچھ پھر کرنا ہوتا ہے اس دن ہم نے پھر ہوب سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح بائر گھوم پھر کے اور اس طرح چیزیں نا کھا پی گئے تو یہاں پر پھر کھانا جو تھا نا کھانا آرڈر تو کیا ہوتا لیکن اس میں ابھی بیس پچیس منٹ وہ کہہ گئے گئے تھے اور احمد کو نا بھوک لگی ہوئی تھی تو بس پھر اس کے لئے فرائز وغیرہ اور رائس مگوئے تھے چلو یہ تھوڑا بہت ہی یہ کھائے اور اس کے بعد بھی کھانا آ جائے گا اس کو تھوڑا سا ہو تو صحیح نا اچھا یہاں پر ہمارا کھانا آ گیا تھا کھانا جو تھا نا کافی اور اچھا ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے نا اچھا یہ چپلی کباب تھے اور اس قدر ٹیسٹی تھے اچھا کڑائی انہوں نے ایسی رکھی ہوئی ہے جیسے کہ پوری دے گیا تو اندر سے کھانا سالن دیکھیں کتنا تھوڑا لگ رہا ہے اتنی بڑی کڑائی تھی نا میں نے کہا اس کو کسی چھوٹے چھوٹی کڑائی میں ڈال کے لیا لیکن انہوں نے جس کڑائی میں بنائی ہے نا اس ہی میں انہوں نے سرب کی ہے تو ہے کھانا بہت ٹیسٹی تھا بہت مزا آیا کھانا کھانے کا بس جی کھانے شاہ نہ کھایا احمد کی جو شاپنگ کی تھی نا وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اور جو ہسپینٹ کی طرح ان کی میں نے کہا ان کو رہنے دیتی وہ کیا کرنی ہے بچوں کی شاپنگ کی ہوتا ہے سبی کو نا تو بس میں نے نا اس کے یہ برشیز ویارہ لیے تھے اور اس کے بعد یہ میں نے اس کے نا ڈریس لیے ہیں تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ مجھے نے کافی پسند آیا تھا میں نے کہا چلو اس طرح کے یہ ڈریس پہنتے ہیں اس کو کافی سوٹ کرتے ہیں تو جو میں نے پھر دیکھے جیسے ہی تو میں نے کہا چلو میں یہ لے لیتی ہوں تو یہ ایک میں نے یہ لیا اور اس کے بعد یہ دو شرٹس تھی تو یہ بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی تو بس میں نے وہ بھی لے لی اور ایک آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں جو اس کو بنا میں نے پناہ کر دیکھا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سائز کا ایشو ہے لیکن اس کو بالکل پورا تھا چلے جی آگے دیکھتے ہیں محمد احمد کو پناہیا ہو ہوئا ہے میں نے کہا یہ اس کو پناہ کر دیکھتی ہوں تو یہ اس نے پینا ہوئے یہ دیکھیں کہتا پیارا لگ رہا ہے میں نے چیک کر رہی تھی کہ اس کو سائز پورا ہے کی نہیں تو منشل 약 پورا ہے اس کو بس میں دیکھنی لیتی لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا تو میں نے کہا میں چیک کر دیکھتی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا ہوشور ہے چیک کرنے کے لئے بنایا ہے تو وہ اتارنے کا نامی نہیں لے رہا لالی بیٹا صبح ملے گی اب رات ہو گیا سٹاپ